پاکستان کے اندر اگر دیرونی سرمایہ کاری آ جائے پاکستان کو جو آئی ایم ایف کے پاس باگ باگ کر جانا پڑتا ہے عمران خان صاحب انہوں نے اس منصوبے پر اس لیے عمل درامہ نہیں کیا کہ وہ منصوبہ جو آیا ہے عاصف علیہ داری صاحب نے کیا تھا کہ میں ہی ٹھیک ہوں باکستان صاحب کیوں رہے ہیں ہم کے ساتھ معاہدے نہ کرنا ڈین نہ کرنا تو یہ کس قسم کا پاکستانی ہے جو رہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ کسی سے ایرانی صدر ابراہیم ریسی صاحب کا دورہ پاکستان پاکستان کی اکانومی کی صورتحال اور ہمسائے ممالک کے پاکستان کے تعلقات کے درمیان جقیناً ایک بہت بھی اچھا اور کارگر دورہ ثابت ہوگا اور ان کا دورہ خاص کر اس وقت میں پاکستان میں کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مچرک وستہ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے تو ایران پاکستان کا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور آپ کو علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ جب اس سے پہلے بھی عاصف علی جرداری صاحب صدر مملکت بنے تھے تو انہوں نے دو ممالک کے خاص کر دورے کیے تھے ایک چین اور ایک ایران اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ اس وقت جب ان کا پہلا دورہ صدارت تھا عاصف علی جرداری صاحب کا تو انہوں نے پتوڑ صدر پاکستان ایران گیس پائپلین منصوبے کی بنیاد جاتی لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ اس کے بعد جو حکومت آئی پی ٹی آئی کی اور اس وقت جو ان کے بعد جو وزیر آدم بنے عمران خان صاحب انہوں نے اس منصوبے پر اس لیے عمل درامت نہیں کیا کہ وہ منصوبہ جو ہے وہ عاصف علی جرداری صاحب نے کیا تھا حالانکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اگر اس پر عمل درامت جس طرح کے اس معاہدے میں ہوا تھا اس کے مطابق اس کی روح کے مطابق عمل درامت کروایا جاتا تو آج پاکستان کو ٹی گیس کی شورٹج کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہم ملکی مفاد کے جو منصوبی وقت ہیں ان میں بھی ذاتی سیاسی جو نفرت ہے نا اس کو ترجیح کرتی ہے تو اب کیونکہ ابراہم ویسی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور ان کے اس دورے کے دوران اربوں ڈالرز بھی پاکستان اور ایران میں کے درمیان سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے ہیں اور یہ انتہائی اہمیت کے حامل معاہدے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اگر بیرولی سرمایہ کاری آ جائے تو اس وقت ہے وہ پاکستان کو جو آئی ای ایم ایف کے پاس باغ باغ کر جانا پڑتا ہے شاید اسی ضرورت نہ پڑے لیکن اس میں بھی ہمارے ہی آپ کہنے کے ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کر جاتے ہیں اس قسم کے بیان دے جاتے ہیں تو جو پھر بعد میں ہمارے ملک کو بغرنے پڑتے ہیں دل خوشی کو عوام کو بغرنے پڑتے ہیں ہاں میری مران امران خان صاحب کے طرف ہی ہے جو چیخ چیخ کر یہ کہتے رہے کہ میرے علاوہ کسی کو جو ہے کسی کی پاکستان کے کسی بھی جماعت کے یا کسی بھی حاکم کے ساتھ میری ذات کے علاوہ آپ اگر سرمایہ کاری کریں گے تو وہ آپ کی سرمایہ کا تحت نہیں ہوگا کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو پرشتہ سمجھتے ہیں ان کے نظریک باقی سب جو ہے وہ چور ہے حالانکہ ان کی چوریاں جو ہیں وہ دن کی روشی میں بھی پکڑی گئی ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کون چور ہے کون چور نہیں ہے اس کا فیصلہ سب سے پہلے دنیا میں تو ہماری عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اصل فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ایک اوپر جو عدالت لگ رہی ہیں وہاں بھی ہونا ہوتا ہے تو یہ اپنے ہی لوگوں کے مطلق اس قسم کی بیانییں گڑھنی ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب چور ہیں ان کے ساتھ مہتے نہ کرنا ڈین نہ کرنا تو یہ کس قسم کا پاکستانی نہیں ہے اس قسم کے بیان تو پاکستان دشمن دے سکتا ہے اور اس شخص میں کئی مرتبہ ثابت دیا ہے کہ یہ اس کو پاکستان کی محبت نہیں ہے پاکستان کی عوام کی محبت نہیں صرف اس کو اپنی ذات کے ساتھ محبت ہے اور اسی لیے یہ شخص جو ہے جو باشور لوگ ہیں ان کو برا لگتا ہے سوائے ان عقل کے اندوں کے جو اس کے اندے فالور ہیں جن کو میں سیارتی انتخابت ہونے کہتا ہوں جس کو اس کی یوٹن اور اس قسم کی ملک جسمی والے بیانات نظر نہیں آتے ہیں اور وہ اس کی اندھی تقلید کرنے پر نکل پڑتے ہیں لیکن یہ زمنی انتخابات میں اس کے حامیوں کے ساتھ جو کچھ ہوئے اس کے اوپر اس کی آنکھیں کھل جانیتے ہیں کہ تمہاری انتشار فساد اور ملک جسمی والی سیاست کو لوگوں نے پسند نہیں کیا اور لوگ جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور وہ تمہاری انتشاری فسادی سیاست کوئیتا نہیں بنیں گے میں امید کرتا ہوں کہ اس دورے کے نہ صرف پاکستان بلکہ کھتے کی سیاست پر بھی مصبت اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ نہ صرف ایران ہمارے جتنے بھی انتشار مالک ہیں پاکستان کی ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات جو ہے وہ جلد ہی قائم ہو جائیں گے اور مشرق گستہ میں بھی امن قائم ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے یاد دیجئے اللہ حافظ